ہلو دوستو کیسے ہیں سب داست مجھے امید ہے کہ آپ خریے سے ہوں گے تو جتنے بھی دوست میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو اس میں جاب روستر میں ہیں اور ویزے کا ویڈ کر رہے ہیں کہ اجرا ہو گئے اسے مہینے میں تو جی بلکل یہ بات ٹھیک ہے ابھی میں نے ایک پوست دیکھی ہے جو ایچار ڈی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوئی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس مہینے میں کتنے اجرا ہوں گے اور کس کس کیٹا کری گے اجرا ہوں گے اور اس میں دوہزار اکیس والے شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور اس میں جو دوہزار اٹھارہ والے ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے اجرا ہوں گے اور کس کیٹا کری گے ہوں گے اس سے پہلے جن دوستوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنلی وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی لیٹیسٹ انفرمیشن ہو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ پوسٹ میرے سامنے ہی ہے دیکھیں اس مہینے میں جو ہے پندرہ تاریخ تاکہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سیون ٹو ایٹ فور کینڈیڈیٹس کے اجرا ہوں گے یعنی کہ بہت تر سو چوراسی لوگوں کے اجرا ہوں گے جس میں ستائیس سو نوے جو ہیں وہ ایکریکلچر کے ہیں پندرہ سو پچانوے لائف سٹاک اور فیشیز کے جو ہیں پندرہ سو پچانوے آسوری ستائیس سو نوے اگریکلچر اور لائف سٹاک کے ہیں اور پندرہ سو پچانوے فیشیز کے ہیں اور گیارہ سو پچانوے جو ہیں کنسٹرکشن کے ہیں اور پچاس جو ہے وہ اس کے لیے ہیں سرویس سیکٹر کے لیے ہیں اور اس میں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ یہ کیلے پاکستان میں سے نہیں ہے یہ سارے سولہ کنٹریز کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہیں اور ہاں جو دوہزار اکیس والے دوست ہیں جو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کیٹاگری میں شامل ہوں گے کہ نہیں تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی دوست جس نے ٹیسٹ پاس کیا اور اس کے جو کاغذات ہیں ڈاکومنٹس ہیں وہ اگر لیبر کورٹ تک آ جاتے ہیں چارڈی سے منظور ہو جاتے ہیں جو آپ کی آئی ڈی پر منظوری کی اپشن شو ہوتی ہے تو جن دوستوں کی بھی منظوری کی اپشن شو ہو رہی ہے تو وہ سمجھ لو کہ جاب روستر میں ہیں ان کے اجراہ ہونے کے چانسز ہیں ان کی فائل جو ہے وہ لیبر کورٹ میں آ چکی ہوتی ہے اور ایک بات اور بتاؤں کہ جو انیس والے ہیں یا بیس والے ہیں یا اٹھارہ والے ہیں اٹھارہ والے کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں تو دیکھیں جب یہ ایکسپائر کرتے ہیں تو اس کی لیسٹ لگاتے ہیں اگر لیسٹ لگ گئی ہے پھر تو وہ ایکسپائر ہے اگر لیسٹ نہیں لگی تو اللہ پاک خیر کرے ان کے لیے بھی کہ وہ بھی شامل ہو جائیں اور ہاں انیس اور بیس والوں کا اب میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں کی منظوری نہیں ہوئی تو سمجھ لو کہ ان کے ابھی کاغذ ایچ آر ڈی میں اپروول نہیں ملی ان کو وہ ادھر ہی ہیں اور ایک بار اور ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ جن لوگوں کے کاغذ ایک سال سے بھیجنے پہ ہی اٹکے ہوئی ہیں وہ نہیں آتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے جو ہے وہ منظوری ہوتی ہے اور ساتھ ہی اجراہ ہو جاتا ہے ایسا بھی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اجراہ ہونے سے پہلے منظوری نہیں بھیج نہ آ رہا ہوتا ہے تو اچانک سے جو ہے وہ منظوری ہوتی ہے ان کی اگلے ہی دن جو ہے نا اجراہ ہو جاتا ہے تو بیسٹ ویشیز ہیں جتنے بھی دوست ویٹنگ میں ہیں تو امید ہے کہ پندرہ سے پہلے پہلے کافی لڑکوں کے پاکستانی اجراہ ہوں گے جو ہے انہوں نے اجراہ تو سلیکٹ تو کر دیا ہوگا ابھی با صاحب کی آئی ڈیز پہ شو ہوگا تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ جتنے بھی دوست جن کی اجراہ ہوں وہ کوری آئیں آ کے اپنے ملہ کا نام روشن کریں تو ویٹ کیجئے پریشان نہ ہوں یہ نہیں کہ اللہ کے کاموں میں جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے ہمیں نا شکری نہیں کرنی چاہیے کہ کیوں نہیں ہو رہے کیوں نہیں ہو رہے اللہ پاک کی ذات جو بھی سوئی تھی ہے وہ بہتر ہی سوئی تھی ہے انسان کے لیے تو یہ تھی آل کی ویڈیو میں نے ابھی دیکھیا جاڑی کی میں نے وہ کھولی ہوئی تھی اس پہ میں نے دیکھا ہے کیونکہ یہ لوگوں کے ذہن میں بڑی بات تھی کہ اکیس والے شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو انہوں نے لکھا ہوا ہے اوپر کہ اگر آپ کی منظوری ہو جاتی ہے تو آپ کے ڈاکومنٹ چلے جاتے ہیں ابھی جن دوستوں کی منظوری ہو گئی ہے تو وہ سمجھ لو کہ شامل ہیں اور جن کی نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ منظوری کے بعد اچانک سے اکا دکا دو چار دس بندوں کے اجراہ ہو بھی جائیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر سکتے ہیں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیار رکھئے والدین کا خیار رکھئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے آپ کا کے لئے خطاہ حافظ